آدام ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ پنکی سہیگل خبر شروع کرنے سے فیلک نظر سرکی ہو پا امریکہ کا دورہ چہرہ پھر آیا سامنے آلہ امریکی افسران نے کھلاسہ کر بتایا گزہ سیز فائر دین شاید کبھی نہ ہو پائی ممبئی کے دھاراوی میں پچھے سال پرانی مسجد پر بوال بڑی تعداد میں مقامی عوام کا حتیجات جاری بھاری ملکوں سے بھی آئے گا عوضیہ مسجد کے لیے ڈونیشن آئی آئی سی ایف نے چار اوپ کمیٹیوں کو کیا ختم کنگنا رانوت نے مسجد بیواد پر دیا متنازہ بیان کہا بہاری لوگ ہمانچل کے لیے خطرہ جے پی کی پاجلی بیٹھک میں جم کر ہنگامہ برپا مسلم پارلیمانی میمبر نے کہی بڑی بات بھیونڈی میں بھیڑنے کی مسلم لڑاکوں کی پٹائی لڑکوں کو جیشری رام کا نعرہ لگانے پر کیا مجبور آگرہ شاہی مسجد میں بنا اجازت فلمی گانوں کی شوٹنگ مولانا ناراض انتظامیہ کمیٹی پر اٹھے سوال ہمانچل میں مسلمانوں کو لے کر تشدد جاری مسلمانوں کو ہمانچل سے بے دخل کرنے پر اڑا کاروباری طبقہ گلی کی نئی سی ایم نے اٹھایا حلف تیسری خاتون وزیر اعلہ بنی آتیشی گزہ میں جنگ روکنے کا دکھاوا کرنے والے امریکہ کا دوگلہ اور اصلی چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا ہے ایک ریپورٹ میں عالی امریکی افسران نے ذاتی طور پر خلاصہ کرتے ہوئے یہ بات قبولی ہے کہ امریکہ کی سفارتی ناکامی کے چلتے گزہ سیز فائر ڈیل شاید کبھی وجود میں نہ آ پائے جس سے اس بات کی تذدیق ہو گئی ہے کہ بائیڈن نیتنیاہو کو جنگ سے بلکل بھی نہیں روکنا چاہتا ہے اس خلاصے نے پورے میڈل ایسٹ میں کھلبلی مچا دی ہے حالیہ دنوں میں لیبنان پر شدید اسرائیلی بمباری اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اسرائیل مل کر میڈل ایسٹ خطے میں کچھ بہت خطرناک تباہی مچانے کی سازش کر رہے ہیں ایک لمبے وقت سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے جلد سیز فائر ڈیل ہو غزہ میں جنگ روکے اور قیدی اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اس سب میں امریکہ لمبے وقت سے یہ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال لہا ہے اور غزہ میں جنگ رکوانا چاہتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے جرموں میں برابر کا شریک ہے دا وال سٹریٹ جرنل ویڈ سائٹ کے مطابق مہینوں تک یہ کہنے کے بعد کہ سیز فائر اور قیدیوں کے رہائی کی ڈیل قریب ہے وائٹ ہاؤز اور پینٹیگن کے آلہ امریکی افسران نے اب یہ بات قبولی ہے کہ انہیں امید نہیں ہیں کہ صدر بائیڈن کی مدد کے پورے ہونے سے پہلے اسرائیل اور احماس کسی سمجھوتے پر پہنچیں گے افسران نے وال سٹریٹ جرنل سے بات کرتے ہوئے آگے کہا کہ کوئی بھی ڈیل ہونا ناممکن ہے مجھے ایسی امید ہے کہ سیز فائر ڈیل کبھی بھی وجود میں نہیں آ پائے گی ایسے میں امریکہ کے دوگلے پن کی داد دینی پڑے گی کہ امریکہ کافی لمبے وقت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک مضبط سیز فائر ڈیل جلد وجود میں آنے والی ہے یو ایس سٹیٹ آف سیکریٹری انٹینی بلنکن نے کئی بار یہ جھوٹ بول کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بلنکن اور بائیڈن کے جھوٹ کا پردہ فاش انہی کے افسران نے کر دیا ہے ادھر اسرائیلی میڈیا بھی کھل کر نیتانیہوں کے سیاہ کارناموں کا خلاصہ کر رہی ہے ڈا کریڈل ویب سائٹ کے مطابق چینل بارہ نیوز نے اس ہفتے ٹورپیڈو ڈا ڈیل نام سے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں ان گیارہ مہا کے نیتانیہوں کے ذریعے غزہ سیز فائر ڈیل کو ناکام کرنے کی مسلسل کوششوں کی تفصیل دی گئی ہے نیتانیہوں نے سیز فائر ڈیل کو روکنے کے لیے اب تک ہر ممکن کوشش کی اور وہ ابھی بھی کر رہا ہے اس سب سے یہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ نیتانیہوں ڈیل کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر ناممکن شلطے لگا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل عربوں اور پورے میڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے اور یہ سب تب تک نہیں رکھے گا جب تک اسرائیل پر مضبوط لگام نہیں لگا دیا جائے گا ممبئی کے دھاراوی علاقے میں کشیدگی کی صورتحال ہے سیکڑوں لوگ دھاراوی میں احتجاج کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ دھاراوی میں واقعے پچھے سال پرانی محبوبے سبحانیاں مسجد کے غیر قانونی حصے کو مبینا طور پر دہانے کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے معلومات کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جب منسپل کارپوریشن کا سٹاف عملہ مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرانے پہنچا تب حجوم نے بین سی یعنی کی بریہن ممبئی منسپل کارپوریشن کے توڑ پور واہن کو گھیل لیا اور انہیں کوئی کارواہی کرنے سے روک دیا دھاراوی میں محبوبے سبحانی مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرائے جانے کا مسلم برادری نے سخت مضمت کا اظہار کیا ریپورٹ کے مطابق آپ کو یہ بھی جانکاری دے دے کہ حجوم نے کارواہی کے لیے آئی بی ایم سی کی گاڑی پر حملہ کیا اور کل ملا کر بی ایم سی کی دو گاڑیوں میں توڑ فوڑ کی گئی کارواہی کے خلاف مقامی لوگ سڑک پر جمع ہو گئے اور سڑک چام کر دیا مقامیوں نے الزام لگایا ہے کہ مسجد کا وے حصہ جسے بی ایم سی گرانا چاہتی ہے وے نیا نہیں ہے بلکہ پچھلے کچھ مہینوں سے وہاں تعمیرتی کام کیا جا رہا ہے ایک مقامی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چنتہ جتاتے ہوئے کہا کہ مہینوں تک آکھ مودھنے کے بعد منسپل کارپوریشن اب اسے کیوں گرانا چاہتا ہے سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ذریعے تشکیل دیے گئے انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن نے دھنیپور میں ایک مسجد کی تعمیر کے کام کی دیکھ ریک کے لیے بڑا قدم اٹھایا فاؤنڈیشن نے مسجد کی ترقی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی سمیت چار اپ کمیٹیوں کو ختم کر دیا ہے مسجد کے کانسٹریکشن کے لیے ویدیشت سے فنڈ اکھٹا کرنے کے لیے یہ فاصلہ لیا گیا تھا اسے ایف سی آرے یعنی کی فورن کانسٹیویشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت منظوری ملنا آسان ہو جائے گا ایف سی آرے کے مکھی ٹرسٹی اور سنی سینٹرل وقف بورڈ کے صدر جفر فاروقی نے کہا ہے کہ انیس ستمبر کو ہوئی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے بیٹھک میں میمبرز نے کہا ہے کہ ان کا دھیان اب بہتر کوارڈینیشن اسٹابلیشمنٹ کرنے اور ویدیشی سازداری کے تحت ضروری مزدوری اپروف کرنی کی پرکریہ میں تیزی لانے پر ہے اس سے ٹرسٹ کو ویدیشوں سے دان پرابت کرنے میں مدد ملے گی شملا مذہب تنازے پر کنگنانوت کا متنازہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں جس طرح سے صوبے میں ایک خصوصی برادری کے لوگوں کی تعداد بڑی ہے اس سے ریاست کے لوگ اپنی حفاظت کو لے کر فکرمند ہے معلومات کے حوالے سے آپ کو بتا دی کہ منڈی کی سانسد نے کہا ہے کہ سرکار چپ ہے اس لیے لوگوں نے اپنی چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں انہوں نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ لوگ اپنی سیکیورٹی کو لے کر کافی پریشان ہیں اور سرکار لگتار خاموش بیٹھی ہے وہیں دوسری طرف کنگنانوت نے کشمیر کا ایکزامپل لیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں جو ہوا پوری دنیا نے اسے دیکھا کیسے وہاں کی جنسنکھائی کی بدل گئی کنگنانوت نے آگے کہا کہ میں ہمیشہ سے گھسپیٹیوں کے مددے پر ہمیشہ سے آواز اٹھاتی آئیں ہوں تو اس وقت میں کیسے چپ بیٹھ سکتی ہوں مرکزی حکومت نے پچھلے مہینے لوگ صبح میں وقف سے متعلق دو وقف ترمیمی بل پیش کیے تھے جس کے بعد جوئنٹ پارلی مانی کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی اس دوران جے پی سی کی پانچ بیٹھکیں ہو چکی ہے ان بیٹھکوں میں کئی موضوعات پر بات چیت ہوئی وقف ووٹ سے متعلق دو ترمیمی بل دوہزاد چوبیس کو لے کر جی پی سی کی پانچ بیٹھک ہوئی جس میں حکمران جماعت اور اپوزیشن میں چم کر رار تقرار دیکھنے کو ملی اس بیٹھک کے بعد کانگریس کے راج سبا میمبر ناصر حسین نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وقف و بل کو لے کر ہم سبھی اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ہم لوگ تفصیل سے اس پر بات کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر آئیں جو لوگ وقف سے جڑے ہوئے ہیں جن کے اپنے تجربات ہیں ہم لوگ ان تمام لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ مسلم سے جڑا ہوا بل ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ترامین کر سکتے ہیں ووٹ کی ترقی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ یہ بل حکومت گمراقین خبر فیلانی کے لیے لائے گیا ہے ہم ہر ایک نکتے پر بہت دھیان سے بات کر رہے ہیں مہاراشتر کے بھیونڈی میں ہندو حجوم نے تین مسلم نوجوانوں پر حملہ کر ان کی بہرہمی سے پٹائی کی ہے اس کے علاوہ بھیڑ نے مسلم نوجوانوں کو جے شریرام کا نعرہ بولنے پر بھی مجبور کیا ہے وہیں دوسری طرف ایک مسلم اوٹو چالک کا نام پوچھ کر اس پر بھی حملہ کیا اور اس کا اوٹو پلٹ کر توڑ دیا متاثرین کی پہچان گلام دوستگیر محمد عیوب اور آصف کے طور پر ہوئی ہے جو موٹر سائیکل پر پیٹرول پم سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے جب انہیں ایک پریشان کرنے والا واقعہ دیکھنے کو ملا دوستگیر اور عیوب نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم نوجوان کو ہندو کا حجوم بری طرح پیچ رہا ہے اور جب ہم نے وہاں سے بھاگنی کی کوشش کی تو حملہ وروں نے ہمیں بھی دیکھ لیا اور ہمارا راستہ روکا اور بینہا کسی اکساوے کے ہم پر حملہ کر دیا عیوب نے آگے بتایا کہ بھیڑ حجوم کے دیکھنے سے پہلے ان کا تیسرا ساتی موقع سے بھاگنی میں سپل رہا انہوں نے آگے بتایا کہ ہمیں بری طرح پیٹا گیا ہے اور جے شریر رام نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ دونوں کو گمبی چوٹے آئیں ہیں دونوں دوست بری طرح زخمی ہوئیں ہیں فیلحال دونوں کو پولیس نے وقت رہتے بچا لیا اس لیے دونوں دوستوں نے اس کا پورا شرے وہاں کی پولیس کو دیا ہے وہی دوسری طرف ایک اور واقعہ مہراست میں دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں ہندو حجوم نے ایک مسلم اوٹو چالک کا نام پوچھ کر اس پر حملہ کیا اور اس کا اوٹو پلٹ کر توڑ دیا مسلم اوٹو پہ بھی حملی کی کوشش کی ہندو حجوم اپنے چرم پر ہے ان حادثوں کے بعد مہراست کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کیول ہمارے دھرم کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے متاثرین کے بیانات نے شوشل میڈیا پر غم اور گسے کو پیدا کر دیا ہے جس کے بعد بھارت میں اقلیتی برادریوں کے لیے انصاف اور سیکیورٹی کی مانگ کی جا رہی ہے اتر پردیش کے آگرہ کی شاہی جامعہ مسجد میں فلمی ایلبم کی شوٹنگ سے مسلم برادری میں گموں گصہ پوٹ پڑا ہے مسلم برادری کے سخت احتجاج کے بعد آگرہ کے شاہی مسجد میں ہوئی گانوں کی شوٹنگ کو لے کر اے ایس آئی نے کاروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے آپ کو بتا دے کہ تاج نکری آگرہ کی شاہی مسجد میں فلمی گانوں پر ہوئی ویڈیو شوٹنگ کے بعد اسی مسجد کے بعد دو اور ویڈیو وائرل ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف اسی کو لے کر مسلم سمودائے میں کافی گصہ ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اے ایس آئی سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر راج کمار پتھیل نے رمشہ ریکارڈ کے ڈائریکٹر سمیت ایکٹر اور ایکٹرس کے خلاف ایف آئی آر کے انسٹرکشن دیئے ہیں دراصل شاہیس جامعہ مسجد میں فلمی گانے پر شوٹنگ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مسلم برادری نے اے ایس آئی اور جامعہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کارواہی کی مانگ کی تھی مسلم برادری کے کڑے احتجاج کے بعد وائرل ویڈیو کو نوٹس میں لائے گیا تھا وہیں دوسری طرف اے ایس آئی ڈاکٹر راج کمار پتھیل نے بتایا کہ ویڈیو شوٹنگ کی کوئی انہیں جانکاری نہیں تھی اب یہ معاملہ نوٹس میں آیا ہے تو اس کے لیے آگرہ فورٹ انچارج کو ملازمی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی انسٹرکشن دیئے ہیں ہمچل پردیش میں واقع دھرمشالہ کوتوالی بازار کے تجارتی بورڈ نے ہندو تنظیم کے لوگوں کے ساتھ مل کر باہر سے آئے مسلم برادری کے مزدوروں اور تاجیروں کی تحقیقات کی مانگ کرتے ہوئے تین گھنٹے تک مین بازار کو بند رکھا اور بیچ روڈ پر بیٹھ کر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا معلومات کے حوالے سے آپ کو یہ جانکاری دے دیں کی ہمچل پردیش کے سرمایہ شملہ کے سنجوری مزد تنازیہ سے بھڑکی آگ اب پورے ریاست میں فیل گئی ہے آئے دن مزددوں کے خلاف میں ہمچل کے الگ الگ حصوں میں ہندو تنظیموں کے لوگ سڑک پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں بیٹے دن کو بھی کئی جلوں میں ہندو تنظیموں کے لوگوں نے جم کر احتجاج کیا دھرمشال ڈسٹرک ہیڈکوٹر سے سٹے کوتوالی بزار کو تجارتی بوڈ کے لوگوں نے تین گھنٹوں تک بند کر بیچ روڈ پر ہنمان چالیسہ کا پاچ کیا اور ڈسٹرک مجسٹریٹ کو میمورینڈم صوف کر بہاری لوگوں کی جاج کرنے کی مانگ کی وہیں منڈی شہن میں بن رہے مزدد پر مونسپل کانسل نے بڑی کارواہی کرتے ہوئے مزدد کی بجلی پانی کاٹنے کے آرڈر جاری کر دیئے ہیں دھرمشالہ کوتوالی بزار کے تجارتی بوڈ نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ذریعے سے سرکار سے باہر سے آئے مسلم کومیٹی کے مزدوروں اور بزنسمنز کی جاج کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کری تین گھنٹے تک مین مارکٹ کو بند رکھا اور بیچ روڈ پر بیٹھ کر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا آمانوی پارٹی لیڈر آتیشی نے آج دلی کی سی ایم کے طور پر حلف اٹھایا ہے اس کے ساتھ ہی وہ دلی کی تیسری خاتون وزیر اعلی بن گئی ہے اس سے پہلے سسما سوراج اور شیلہ دکشت یہ عوضہ سنبھال چکی ہے آپ کو بتا دے کہ آتیشی ساؤتھ دلی کی کالکاجی اسیمبلی سیٹ سے ایم ایل اے ہے آتیشی کے ساتھ ان کی کابینہ کے پانچ وزراء نے بھی حلف لیا ہے ان وزراء میں گوپال رائے کیلاش گھیلوت سورب بھاردواج عمران حسین اور نیا چہرہ مکیش احلاوت شامل ہے دو دن بعد استفعے کے اعلان کے بعد کیجیوال نے بیٹے منگل کو سی ایم کے عہدے سے استفعہ دے دیا تھا اسی کے ساتھ آتیشی نے لیپٹینن گورنر یعنی کے ویک سکسینہ کے سامنے دلی کی نئی سی ایم کے طور پر حکومت چلانے کا دعوی بھی پیش کیا تھا اس کے بعد صدرے ہیتے کے سامنے دونوں معاملے پہنچے تو کیجیوال کا استفعہ منظور ہوتے ہی آتیشی کو حلف برادری کی تاریخ مل گئی تھی اس کے بعد آج 21 ستمبر کو آتیشی نے اپنے پانچ وزراء کے ساتھ حلف اٹھا لیا دلی میں اسمبلی الیکشن اگلے سال فروری میں ہونے ہیں اگر سب کچھ صحیح رہا اور آتیشی نے اگلی فروری تک دلی کی کمان سی ایم کے طور پر سمالی تو وہ دلی کے سابق سی ایم ششمہ سوراج کا ریکارڈ توڑ دیں گی تو آئی مانیپور میں پچھلے سولہ مہینوں سے تشدد جاری ہے اسی بیچ ایک انپوٹ نے صوبے میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے سنجیدہ فکر پیدا کر دی ہے خوفیہ معلومات کے مطابق نو سو سے زیادہ کو کی اسکریت پسند جو ڈرون پر مبنی بمب، پروڈیکٹائل، مسائل اور جنگل میں جنگ لڑنے میں ماہر ہے انہوں نے میامار کے راستے مانیپور میں انٹری کر لی ہے معلومات کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ یہ اسکریت پسندوں کو تیس ارکان کے گروپوں میں تفصیم کیا گیا ہے اور ریاست کے چاروں اور فیلے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ چوبیس ستمبر کو یہ اسکریار پشندہ میتائی گروپ والے گاؤں پر حملہ کرنے کی اسکیم بنا رہے ہیں یہ خوفیہ معلومات مانیپور کے تھوبل جلی کے بڑے عدھکاری نے دی ہے منیپور کے سیکیورٹی ایڈوائزر کلدیف سنگھ نے آج انفال میں اس خوفیہ ریپورٹ کی پسٹی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ریپورٹ کو سیریسلی لیا جا رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منیپور میں قریب سولہ مہینے سے وائلنس جاری ہے لیکن ستمبر کے شروعات میں ہوئی تازہ واردات نے سبھی کو چوکا دیا اس حملے میں ڈرون، میسائلوں اور خطرناک ہتیاروں کا استعمال کیا گیا تھا کوکی اور میتے کومینٹی کی لڑائی میں اب تک دو سو چھبیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں پروپٹیز کو نقصان پہچا ہے عامالوی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے حریانہ اسیمبلی انتخابات میں حریانوی کارڈ چل دیا ہے ہریانہ کے جگہ دھری میں روڈ شو کے دوران کیجریوال نے کھل کر کہا ہے کہ ان کی رگوں میں ہریانہ کا خون دوڑ رہا ہے اس دوران کیجریوال نے جم کر اپوزیشن پر بھی بڑسے کیجریوال نے فقر کے ساتھ خود کو ہریانوی بتایا لیکن سوال یہ ہے کہ اسیمبلی انتخابات میں اروند کیجریوال کا ہریانوی کارڈ کتنا کام کرے گا اروند کیجریوال کو موینہ آفکاری گھوٹالے میں زمانت ملنے کے بعد سے ہی یہ مانا جا رہا ہے کیجریوال ہریانہ کی سیاسی زمین کو ناپیں گے اور اب ایسا ہوتا دکھ بھی رہا ہے تین بار دلی کے سی ایم بن چکے کیجریوال ہریانہ کی کئی اسیمبلی سیٹوں پر پارٹی امیدواروں کے لیے محیم کر رہے ہیں ام آدمی پارٹی نے اپنے شوشل میڈیا ہینڈل پر اروند کیجریوال کے ہریانہ میں چناوی محیم کو لے کر بھی اچھا خاصا محول تیار کر دیا ہے اب کیجریوال اپنا جیل والا کارڈ بھی ہریلی میں کھیل رہے ہیں یہ فرضی کیس میں میں پانچ مہینے تک جیل میں رہا سیدھا جیل سے آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں ان لوگوں نے مجھے توڑنے کی بہت کوشش کی جیل میں مجھے بہت تکلیفیں دی گئی عام مجرموں کو جو سہولیت ملتی ہے وہ بھی مجھے نہیں دی گئی میری دوائی بھی بند کر دی گئی اور پھر بھی میں ہارا نہیں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ جیوال کے بیان پر روڈ شو میں موجود کارکنان اور ہمایتیوں نے زوردار تالیاں بجائیں ہوئے اور ہریانوی گورو کو آگے رکھتے ہوئے کہا کہ تم کسی کو بھی توڑ سکتے ہو ہریانو والے کو نہیں توڑ سکتے ناظرین ملکی بات میں آج کے لئے بسیتہ ہیں مجھے دیجئے اجازت آداب